یہ یونس اور مصفرہ کا گھر ہے یہاں وہ اپنے بے حد پیار کرنے والے امی اببو کے ساتھ رہتے ہیں دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا گھر ہے لیکن اس گھر کی ایک بات بہت ہی خاص ہے وہ ہے یہاں کے رہنے والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بھی ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر کوئی اٹھتے بیٹھتے مختلف دعائیں پڑھتا رہتا ہے جیسے گھر میں داخل ہونے کی دعا کھانا کھانے کی دعا وغیرہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ناشتہ کرنے سے سکول جانے تک یہاں کے بچے کیا کام کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں کتنا مزا رہا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس کی تلاوت سے ریل کو سکون ملتا ہے چلو بچوں باغ کی سیر کے لیے چلتے ہیں صبح کی سیر سہت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ابباجان باغ میں کتنے رنگ برنگ پھول کھیلے گئے خاص طور پر وہ موتیے کا پھول کتنی خوشبو ہے نہ اس کی بلکل میرے بچوں یہ رنگ اور خوشبو اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں پھول پی تو ایک نیمت ہے نہ ابباجان تو اور کیا لیکن کیا ہم ان نیمتوں کا شکر کرتے ہیں ہمیں اللہ کی نیمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے چلو اب گھر چلیں یونس اور مصفرہ مہاد ہو کر ناشتے کی میز پر آ جاؤ تمہارے ابباجان انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ اوہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر کہنا چاہیے بسم اللہ ہی فی اول ہی و آخر ہی مصفرہ بیٹی کھانے سے فاری ہو کر کیا پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا الحمدللہ اللہ بچوں سکول کی گاڑی آنے والی ہے اپنی تیاری مکمل کر لو یونیفورم پہ ہنتے ہوئے دعا تو آپ نے پڑھی ہوگی نا جی امی جان میں یہ دعا سنم الحمدللہ اللہ کسانی ہذا الثوبہ و رزقنی ہی من غیر حولم منی ولا قوة شباش امی جان میری پنسل نہیں مل رہی میں نے رات کو بیگ میں رکھی تھی مصفرہ بیٹی جلدی نہ کرو آرام سے تلاش کرو اور انہ لیلہ و انہ الیہ راجیون پڑھو انشاءاللہ پنسل مل جائے گی حیرت ہے میں نے سارا بیگ دیکھ لیا تھا لیکن پنسل نہ ملی جب انہ لیلہ و انہ الیہ راجیون پڑھا تو الحمدللہ پنسل پوراں مل گئی ایک دن میری گیند لان کے پودوں میں گم گئی تھی میں نے یہ دعا پری تھی تو پھر مجھے جلدی گیند مل گئی امی جان اببا جان اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ بسم اللہ توقت وعلاللہ لا حول و لا قوت لا تلہ یونس بھائی گاڑی چلنے لگی ہے سفر کی دعا تو پڑھ لو بسم اللہ الحمدللہ سبحانا اللہ ذی سحفر لنا هذا وما کننا له مکرینین وانا الیہ ربنا لمنقلیبون موسیقا 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 موسیقی